موسیقی 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 ہم لوگ یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ فیزکس کی پیپر میں کیسے ایک پروپر ٹائم منیجمنٹ کی جا سکتی ہے مطلب یہ کہ آپ کے پاس اگر کہ فیسکسی پیپر میں آپ نے پیپر اٹیمٹ کرنا ہے ایک پروپر پریزنٹیشن کے ساتھ تو میں نے اس پریزنٹیشن کو پہلے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے ایک پوری سیریز میں کہ آپ کیسے جو ہے مطلب کی پیپر میں پریزنٹیشن کر سکتے ہیں لیکن بچوں کے یہ بہت سارے قویشنز آ رہے تھے کہ سر ٹائم منیجمنٹ کا مسئلہ بنتا ہے کیونکہ ایک پیپر میں اگر کہ آپ جس طرح کی پریزنٹیشن بتا رہے ہیں تو ویسے پریزنٹیشن تین گھنٹوں کے اندر کرنا پاسیبل نہیں ہوتی تو اس کے لئے جو میں نے ٹیکنیکس ابھی اس ویڈیو میں بتائی ہیں تو وہ اگر کہ آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کی پیپر پریزنٹیشن کی جو ساری کے سارے قویشنز ہیں یا آپ کو جو مشکلات آ رہی ہیں وہ ساری کے سارے پوری ہو جائیں گی یعنی کہ ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا قویشن کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ہر ایک قویشن کیلئے سپیسیفک ٹائم رکھنا ہوتا ہے مطلب کہ ہر ایک سیکشن کیلئے ٹائم رکھنا ہوتا ہے اور اس سیکشن کے اندر ہر ایک قویشن کیلئے ٹائم رکھنا ہوتا ہے اور پھر آپ نے کس قویشن کو پہلے کرنا ہے اور کس قویشن کو آپ نے بعد میں کرنا ہے یہ آپ کو مطلب کہ بتایا گیا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کا کوئی پارٹ بھی اسکیپ نہیں کرنا اگر کہ اسکیپ کریں گے تو پھر آپ کے لئے جو ہے مشکلات بن سکتی ہیں تو کوشش کریں ویڈیو کو فل واش کریں آرام سے پیپر سے پہلے دیکھ لیں کیونکہ اگر کہ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لئے ٹائم منیجمنٹ کا بلکل ہی مسئلہ نہیں بنے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمپورٹن پوائنٹ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ ایمینیشن ہال میں جاتے ہیں تو لازمی اپنے ساتھ جو ہے ایک سیمپل ایک گھڑی جو ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لے جائے گا بڑی گھڑی نہیں ریسٹ واش کی بات کرو ایسا نہ ہو کہ بڑی گھڑی کہیں لے جائے تو آپ کے پاس جو ہے سیمپل ایک چھوٹی سی واش لے جائے جس سے آپ کو ٹائم کا ساتھ ساتھ آئیڈیا ہوتا رہے کہ کتنا ٹائم گزر گیا ہے اس کے حساب سے آپ نے اپنی جو رائٹنگ سپیڈرز کو تیز کرنا ہے یا سلو کرنا ہے تو آپ لازمی اپنی واش لے کے جائے گا جس سے آپ اپنا انیریسز ہوت کر لیجئے تو یہ کافی زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر کہ آپ چینل پر نیو ہیں اور پہلی بار آ رہے ہیں تو ہمیشہ کی طرح ایک آج زانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے دا کہ آپ کا اور میرا جو آنے والے وقت میں ساتھ ہے وہ بندہ رہے اور ایک امید جو ہمیشہ تک کرتا رہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے ویڈیو تو لائک کر دی ہوگی تو چلیں ویڈیو کو اپنی اب سٹارٹ کرتے ہیں تو اوکی بیٹا اب ہم اپنے کوئیسن پیپر پر آ چکے ہیں آپ کے کوئیسن پیپر کا سب سے پہلا جو پوزشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوبجیکٹیف آپ کے اوبجیکٹیف کے لیے جو ٹائم الاؤٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 20 منٹس اور آپ کے جو ٹوٹل ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ 12 ہوتے ہیں اب میں 910 کی بات کر رہا ہوں آپ کے پاس جو 910 میں ایم سی کیوز ہیں وہ ہوتے ہیں 12 اور ایسے میں آپ کو ایک ایم سی کیوز کے لیے اگر کہ ٹائم نگالا جائے تو وہ بنے گا ایک منٹ اور 6 سیکنڈ اب میں اگر کہ نارمالی بات کروں تو میں ایک ایوریج ٹون کی بات کرتا ہوں میں کسی بہت زیادہ آم ایکسٹرارڈرنری کی بات کروں نہ میں binhou ایوریج کی بات کروں جسٹ ایوریج سٹورن کی بات کروں کہ آپ کو جو ہے ان بارہ ایم سی کیوز میں سے کم سے کم پانچ ایم سی کیوز یچار ایم سی کیوز تو آتے ہی ہوں گے جو کہ آپ لوگ جو ہیں آہ پانچ سے دس سیکنڈ میں یا پندرہ سیکنڈ میں آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو کنفرم ہوتے ہیں وہ سین آتے ہیں اب ایسے میں پنجاب بورڈ میں یا پھر فیڈل بورڈ میں آپ کے پاس جو ایم سی کیوز آ رہے ہیں وہ آپ کے پاس سین ہوتے ہیں تو آپ بہت آسانی ان کو مطلب کی کر سکتے ہیں تو آپ کا جو ٹائم ہوگا وہ بچ جائے گا تو ایسے میں جو ہے آپ ایک جو وہ ایم سی کیوز فیڈکس کی پیپر میں جو کہ سالف کرنے والے ہوں گے تو آپ کو وہاں پر وہ ٹائم جو ہوگا وہ وہاں پر ہیلپ کر لے گا سالف کرنے سے یاد آیا بہت سارے بچوں کے کوششن سے جو میں نے ایشیٹ کی ایک پوری سیریز بنائی تو ان میں ایک کوششن جو بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا میتھ فیڈکس کے لیے کہ سر ہم کہاں پر رف ورک کریں جو ہمارے پاس ایم سی کیوز ان میں سالف کرنے ہوتے ہیں تو بیٹا آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر کہ آپ کو جیسے کہ اس پیپر پر نظر بھی آ رہا ہے یہاں پر کہ do not write anything here آپ کوشن پیپر پر کچھ نہیں لکھ سکتے میں نے بیسک ویڈیو میں بہت تفصیل سے یہ بتایا تھا تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایشیٹ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے آپ کو ساتھ ہی ایشیٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے جو لاس پیج پر جانا ہے بالکل لاس پیج پر پینسل سے وہاں پر آپ رف ورک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یا آنسر شیٹ اگر کہ ایشیٹ نہیں مل رہی آپ پنجاب بورڈ میں ہیں یا کوئی اور بورڈ ہے آپ کا جس میں ایشیٹ نہیں ہے فیڈل بورڈ میں تو ایشیٹ ملے گی لیکن اگر کہ نہیں مل رہی تو آپ لاس پیج پر چلے جائیں اور وہاں پر آپ رف ورک پینسل سے کر لیں اور بعد میں اگر کہ وہ پیج آپ کو مطلب کے ضرورت ہو اس پیج کی تو آپ وہ پینسل سے ایریز کر سکتے ہیں میں ہمیشہ سے یہ ایڈوائز دیتا ہوں سٹوئنٹس کو کہ کبھی بھی آپ کوشن پیپر کے اوپر کچھ نہ لکھا کریں تو میرے خیال سے آپ کو میری بات سمجھ میں آگی ہوگی کہ ایم سی کیوز کے لیے آپ کے پاس ایک ایم سی کیوز کے لیے ایک منٹ اور چھے سیکنڈ ہیں اور ایسے میں آپ کو کم سے کم تین چار ایم سی کیوز تو آتے ہی ہوں گے تو ایسے میں جو ہے آپ کا ٹائم بچ جائے گا تو آپ تھوڑا سا سسٹیمیٹک وے سے جائیں گے تھوڑا سمارٹ وے سے جائیں گے تو آپ کو جو ہے مطلب کے زیادہ مطلب کے سفر نہیں کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ پہلے سے ٹینشن میں ہو کے جائیں گے تھوڑا کنفیوز ہو کے جائیں گے تو پھر آپ کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے پہلے نمبر پر میں نہیں جو بات بتائی یہ جین میں اچھے طریقے سے بھی ڈھالو اس کے بعد سیکنڈ ایڈوائز میری یہ ہوتی ہے بچوں کو کہ پہلے دیکھتے ساتھ ہی اگر آپ کو ایم سی کیوز آتا بھی ہے تو آپ فوراں سے اس کو نہ لگا دیں مطلب کے آنسر آپ اگر کی ببلشیٹ والے کانسپ میں کام کریں تو آپ اس کو فلپ نہ کریں کیونکہ ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا جلدبازی میں ہم سے آپشن غلط ہو جاتا ہے تو آپ پہلے تحمل سے ایک دفعہ پورے یہ ایم سی کیوز کو بارہ ایم سی کیوز کو پڑھ دیا کریں اور اس کے بعد جو ہے آرام آرام سے ایک 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 ایم سی کیوز کر کے آپ اس کو فلپ کرنا آ شروع کیجئے یہ نہیں ہو کہ آپ کو پہلا آتا ہے تو آپ نے فوراں سے جا کے لگا دیا تو ایسے میں جلدی میں آپ کے پاس جو ہے وہ آہ ایم سی کیوز وغیرہ جو ہیں آہ غلط ہو سکتے ہیں تو پہلے آپ پڑھیں اور پھر ان کو آرام سے سمجھ کے جو ہے وہ آپ نے ان کو سالف کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کا جو ہے یہ اوبجیکٹیف جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا تو یہ اوبجیکٹیف کے لیے میرے خواہ سے جو میں نے باتیں بتائی یہ آپ کو کلیر ہو گئی سیکشن بی پر آ چکے ہیں سیکشن بی میں ہمارے پاس یہ ہے کہ آہ چیپٹر نمبر ون سے فائیو تک ہے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کا آدھا کورس جو ہے اس میں آپ کے آہ شورٹ کوئیشنز ہوں گے سیکشن بی میں اور سیکشن سی میں آپ کے آدھے کورس کے شورٹ کوئیشنز ہوں گے یہ پہلے کونسپٹ نہیں تھا بچے کیا کرتے تھے کہ پہلے شروع کے پانچھے کر لیے باقی چوائیس میں چھوڑ دیے تو پیپر میں مارکس بھی آ جاتے تھے تو کوئی مطلب کہ جو پورا سیلیبس کور کرنے سے وہ لوگ بچ جاتے تھے لیکن بورڈ والوں نے تھوڑا سا سمارٹ سمارٹنس سے کام لیے کہ مطلب کہ سیکشن بنا دی ہیں تو بچوں کو اب پورا کورس کور کرنا ہی پڑے گا تب جا کے ان کے مارکس اچھے آئیں گے تو آپ پوری بک کور کریں یہ نہ کریں کہ یہ چپٹر میں نے چوائیس پر چھوڑ دیے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں تو ان کے مارکس ہمیشہ خراب ہوتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اس بات سے بچنا ہے کہ آپ نے کوئی چیز چوائیس میں نہیں چھوڑنی یعنی کہ جب آپ سیلیبس بریپریریشن کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جو سیلیبس ہے کور کر لیجئے اب آتے ہیں اپنے یہ سیکشن بی کے تھوڑے پیٹرن پر یہاں پر ہمارے پر ٹوٹل کوششنز ہیں ایٹ اور ایٹ میں سے آپ نے سکس کرنے ہیں تو اس سیکشن کے لیے جو ٹائم ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا فورٹی ایٹ منٹ فورٹی ایٹ منٹ کیسے مطلب کہ ہمارے پاس بچ چکے ہیں ون سکسٹی منٹ ابھی ہمارے پاس جو ٹائم رہتا ہے وہ ون سکسٹی منٹ ہے کیونکہ ٹوینٹی منٹ جو ہے وہ ہم نے ایم سی کیوز کو دے دیا ہے اب ایسے میں جو فورٹی ایٹ منٹ ہوں گے اس میں سے پانچ منٹ تو آپ نے مطلب کہ تھوڑی سی جو پریزنٹیشن وغیرہ جو آپ ریڈی کرتے ہیں یا ماجن لائنز وغیرہ لگا دیا آپ نے تو پانچ تین چار یا پانچ منٹ میکسیم جو ہے وہ اس میں نکل جاتے ہیں تو فورٹی ایٹ منٹ میں نے بیسک رکھے ہیں اس کے لیے تو فورٹی ایٹ منٹ میں کیا کریں گے ہم لوگ سب سے پہلے جو ہے آہ ان کوئیسنز کو ہٹ کریں گے جو کہ ہمارے پاس میتھیمیٹیکل کوئیسنز ہیں میتھیمیٹیکل کوئیسنز کون سے ہوتے ہیں جس لائک نومیریکل پرابلمز دیکھیں کیسے نومیریکل پرابلم کے فائدے دیکھیں نومیریکل پرابلم جو ہیں وہ آپ کے ٹائم کنزیومنگ نہیں ہوتے مطلب کہ وہ زیادہ ٹائم نہیں لیتے پرابلم پیپر میں سالف کرنے میں تو آپ کے پاس جو ہے اگر کے نومیریکل پرابلم آپ کو آتا ہے آپ کو اپروچ پتا ہے تو آپ جسٹ ویلیوز دیکھیں گے مطلب کہ ہیڈنگز دی ویلیوز لیکھیں اور فارمولے کے اندر ویلیو پورٹ کی تو ایسے میں وہ جو numerical problem ہیں وہ آٹھ منٹ سے پہلے ہو جائے گا مطلب کہ آپ کا maximum چار پانچ منٹ لگ جائیں گے تو اس میں آپ numerical problem cover کر لیں گے تو اس question کے numerical problem کے آپ کے تین جو منٹ ہیں وہ بچ چکے ہیں اب آپ کو surety بھی ہوتی ہے کہ mathematical question ہے اس میں marks آپ کے نہیں کٹیں گے لیکن جو theoretical questions ہوتے ہیں ان میں آپ کے marks کٹنے کے chances ہوتے ہیں تو یہ numerical problems کو آپ کوشش کریں پہلے کریں تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں اب numerical problem میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کیسے آپ numerical problems کو کر سکتے ہیں بچوں کا ایک بہت بڑا problem ہے کہ سر ہم numerical problem کو سمجھتے نہیں ہیں آپ numerical problem کو کر نہیں سکتے تو وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں description میں آپ کو لنک مل جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد یہاں پر let's say for example question number 7 ہے یہ model paper ہے میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا کہ یہاں پر یہ question number 7 ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم velocity half کریں تو centripetal force پر کیا فرق پڑے گا اب یہ بھی mathematical type question ہے آپ کے پاس centripetal force کا جو formula ہوتا ہے mv square divided by r آپ اس میں v کی value کو half کریں and then آپ 3 سے 4 step میں answer نکالیں تھوڑی سی explanation دے دیں تو یہ 8 minute کی بجائے یہ آپ کا جو question ہے 4 سے 5 minute میں ہو جائے گا تو وہ بھی آپ کے پر time بچ جائے گا تو کوشش کریں کہ آپ جو mathematical questions ہیں وہ پہلے attempt کریں ان کے فائدے بھی زیادہ ہیں ان میں marks بھی نہیں کرتے ان میں آپ کے جو ہیں یہ کیا نام ہے جو time بھی بچ جاتا ہے تو آپ کا جو 48 minute کا جو portion ہے یہ آپ کا جو ہے انشاءاللہ 40 سے 43 minutes کے اندر جو ہے maximum میں اگر بہت زیادہ time دوں تو یہ solve ہو سکتا ہے اگر کہ آپ تھوڑا سا smart way سے جائیں کوشش کریں کہ mathematical questions کو زیادہ attempt کریں اب یہ یہاں پر question number 8 بھی بالکل اسی طرح سے ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو mathematical questions ہوتے ہیں وہ جلدی مطلب کے solve ہو جاتے ہیں ان کی surety بھی marks کی زیادہ ہوتی ہے as compared to the reasoning والے questions ہوتے ہیں جس طرح مثال کے دور پر question number 3 ہے right 3 advantages and disadvantages of friction اب اس میں advantages دیکھیں گے disadvantages دیکھیں گے تو examiner جو ہے ایسے questions سے کم fascinate ہوتا ہے as compared to the numerical والے questions سے اس کو direct پتہ لے چلتا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے اس کا answer آ رہا ہے اور یہ اس کا method ہے چلو جی یہ اس نے ٹھیک کیا بھائی تو مطلب کہنے کا یہ کہ اسی طرح پھر mathematical والے جو questions ہوتے ہیں وہ marks آپ کو جلدی زیادہ اچھے دلاتے ہیں جلدی بھی ہو جاتے ہیں marks بھی اچھے آ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ numerical problems اور جو ہیں اسی طرح کے mathematical questions کو پہلے hit کرنے کی کوشش کیجئے تو میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے یہاں پر ہم نے 48 minutes رکھے تھے اور یہاں پر ہم نے جو ہے ہر question کو 8 minute دیئے اور یہاں پر ہم نے تقریباً دقریباً 5 سے 6 minute یا 7 minute جو ہیں اپنے بچا لیے ہیں اگر کہ آپ slow writer ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی writing کو زیادہ speed دیں practice کریں کہ آپ کی writing کی جو speed ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جائیں بیٹاً اب ہم یہاں پر اپنے section c پر آ چکے ہیں section c جو ہے وہ آپ کے جو course کے جو آخری کی chapters ہوتے ہیں آدھے chapters مطلب کہ course کو اگر half کیا جائے تو شروع کے جو آدھے chapters ہیں وہ section b کیلئے ہوں گے اور آخر کے جو آدھے chapters ہوں گے وہ section c کیلئے ہوں گے تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہیں آپ نے پانچ questions کرنے اور آپ کو سات questions دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے سات میں سے یعنی کہ seven میں سے آپ نے five جو ہیں وہ opt کرنے ہیں attempt کرنے ہیں تو ایسے میں جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر بھی ہم نے وہی concept reply کرنے کہ ہر equation کے لئے آپ کے پاس 8 minute ہے 8 minutes کا time ہے مطلب کہ total اس section کیلئے section c کے لئے وہ 40 minutes ہوں گے اور ہر equation کے لئے آپ کے پاس 5 minute ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر وہی technique apply کرنے کہ جو questions mathematical والے ہیں یعنی کہ numerical problems ہیں یا prove ہیں تو وہ اپنے پہلے کرنے اب مثال کی طور پر یہاں پر جو ہے question number second یعنی کہ second part جو ہے وہ کہہ رہے کہ how much power is used by اتنے kg athlete تو آپ کے پاس یہ numerical problem ہے so you have to opt this question first آپ اس question کو پہلے opt کریں attempt کریں and then اب جسے جو second last پر آپ کے پاس question number 6 ہے وہاں پر آپ کے پاس kinetic energy کا prove ہے تو آپ prove کے والے question کو پہلے attempt کریں تو ایسے میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو time ہے وہ بچ جائے گا جب یہ time بچے گا تو وہ آپ کو فائدہ دے دا جائے گا approval equation میں maximum آپ کے آٹھ میں سے جو ہے پانچ منٹ میں question ختم ہو جائے گا یعنی کہ ہو سکتا ہے questions اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا یہ جو question number second ہے یعنی کہ یہ numerical problem یہی آپ کے پاس جو ہے یہ maximum آپ کے 5 منٹس لے گا تو ایسے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو mathematical questions ہیں وہ ہم نے پہلے کرنے اور اس کے بعد جو reasoning questions ہیں let's say state the reason why does buy metallic strip bend on hitting and or cooling آپ کے پاس buy metallic کی آپ نے reasoning دی for example آپ نے پہلے اس کو بتایا اس کے بعد diagram بتائی بنائی آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے اس کا mechanism بتایا تو یہ question تھوڑا سا lengthy ہو جاتا ہے تو ایسے میں آپ کو تھوڑا سا time مطلب کے 8 کی بجائے بعض وقت 12 منٹ بھی لگ سکتے ہیں یا 15 منٹ بھی بعض وقت لگ جاتے ہیں بچے لگا لیتے ہیں تو آپ نے ایسے questions کو مطلب کے تھوڑا سا بادنگ کرنا جو آپ کے پاس جو mathematical questions ہیں especially e-sheet بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ questions آپ پہلے کریں تو انشاءاللہ آپ کے جو ہیں جو paper میں time management وہ ضرور مطلب کے balance رہے گی یعنی کہ آپ کو زیادہ suffer نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ confused ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ let's say انہوں نے section B پر خوبصورت آرام آرام سکر کے representation پر بہت فوکس کیا خوبصورتی پر بہت فوکس کیا لیکن جب وہ section C پر آئے تو ایسے میں یہ ہوا کہ جو time تھا وہ مطلب کے time بہت کم رہ چکا ہوتا ہے اب ان کے پر pressure develop ہو جاتا ہے automatically کہ section C بھی رہتا ہے section D بھی رہتا ہے تو ایسے میں ان کو جو چیزیں ہیں وہ جو آتی بھی ہوتی وہ بھول جاتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ proper time management کے ساتھ جائیں یعنی کہ جو میں نے آپ کو mechanism جو طریقے کار سمجھائے ہیں آپ اس طرح سے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو جو time management کا issue ہے وہ یہاں پر بھی نہیں ہوگا تو یہاں پر جو ہے آپ نے let's say اوپر والے section میں ہم نے کم سے کم پانچے منٹ بچا لیے ٹھیک ہے پانچ منٹ کم سے کم بھی آپ نے چلو اوپر والے section maximum time ہو تو وہ 48 minute ہو سکتا ہے اور کم سے کم time آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس 40 minute یا 43 minute آپ جتنے میں ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اپنے جو ایک آپ نے time frame رکھا ہوئے آپ نے اس سے پہلے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد section C کے لیے 40 minute رکھے تھے تو 40 minute سے آپ نے پانچ منٹ کوشش کریں پہلے ختم کریں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپر سے جان چھوڑائیں لیکن آپ کی رائٹنگ سپیڈ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہیں مطلب کے پیپر کو بہت بیلنس انداز سے لے کے جائیں تو پھر آپ کو ریویو کرنے کا بھی time مل جائے گا آپ کو highlight diagram کو highlight کرنے کا بھی time مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کی جو headings ہیں ان کے نیچے underline کرنا یہ جو presentation ہے اس کے لیے time مل جائے گا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح سے ایک بیلنس طریقے سے پیپر کریں تو زیادہ اچھا رہے گا تو اکی بچو اب ہم اپنے last section پر آ چکے ہیں section deeper اور section deeper آپ کو solve کرنے کے لیے جو time مطلب کے میں نے جو مطلب کے ایک system منایا ہے اس system کے تحت آپ کو جو long questions ہوتے ہیں اس میں آپ نے detail سے دکھنا ہوتا ہے تو ایسے میں یہاں پر اس پورے section کے لیے جو time ہے وہ ہوگا 70 minutes یعنی کہ 70 minute کا time آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ نے 70 minutes کے اندر یا 70 minute کے اندر یہ پورا سیکشن آپ نے کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے دو questions کرنے اور دو questions میں ایک question کے لیے اگر ہم time دیکھیں تو وہ 35 minutes بنت ہے is there any absolute rest or motion describe the types of motion with one example for each time اب یہاں پر یہ question length ہے تو آپ پر time زیادہ دینا پڑے گا اب numerical problem آپ کے پاس آپ کو آتا ہے آپ grip اچھی ہے آپ سمجھیں numerical problems کو آپ کی approach اچھی ہیں تو یہ numerical problem آپ maximum 8 سے 8 minute میں یا 5 minute میں آپ 5 سے 8 minute کے درمیان میں ہو جائے گا تو آپ کی 35 minute کا time ہے وہ سارا ایک question جو ہوگا وہ پہلے جو جس کے marks زیادہ ہیں آپ اس کو زیادہ time دیں اور جس کے marks کم ہیں مطلب کہ آپ کے پاس جو questions ہیں ان کے marks equal ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر equal adjust کرنا ہے کوشش کریں کہ اپنی writing speed ایسی رکھیں کہ آپ 35 minutes کے اندر questions کو کرنے لیکنے بات وہی ہے کہ آپ جو probability ہوتی ہے اچھے marks کی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے marks نہیں کٹیں گے آپ theoretical questions پر جاتے ہیں کیونکہ میں خود physics کا teacher ہوں میں نے خود physics کے پر اچھے کیے ہیں مجھے پتا ہے جو mathematical questions ہوتے ہیں ان میں marks کم کٹتے ہیں بلکہ کٹتے نہیں بھی ہیں فل فل بھی آ جاتے ہیں اور اگر theoretical questions کے پیچھے بھاگتے ہیں اور numerical problem کو ایک طرح چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے میں میرے خیال سے آپ کوشش کریں کہ mathematical questions کو زیادہ attempt کریں جتنے بھی پیپر میں آتے ہیں سارے کے سارے وہ اٹیمٹ کریں فیزکس پیپر جو ہے وہ ایک maths کے پیپر کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن مینٹس فوراں پیپر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ نہ ہو کہ جلدی سے پیپر دے تو کبھی پیپر جلدی سے نہیں دیتے آپ نے پیپر کو پھر ریویو کرنا یعنی کہ question number one سے start لینا ہے یا پھر ریورس میں start لیتے تو بہت بہت بچے شروع سے لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے تو آپ ایک question کو دوبارہ سے دیکھیں گے آپ heading کے underlines کریں گے differentiation کے اگر questions کی ہیں تو جو heading ہوتی ہیں میں نے جو proper طریقے بتائی ہیں ایش sheet کی presentation میں وہ آپ جا کے description میں لنک مل جائیں گے ویڈیو ہر question کی presentation جو ہے وہ لازمی آپ نے مطلب کہ ایک outstanding way میں دینی ہے مطلب کہ ایک question لگے گی یہ top er کا question ہے اگر کہ آپ average student بھی ہیں don't worry کوئی مسئلہ نہیں ہے جو method ہوتا ہے جو ایک techniques ہوتی ہیں جو tactics ہیں تو آپ اگر opt کر لیتے ہیں دکھایا ہو جو اچھے دریقے سے نظر آ رہا تو انشاءاللہ آپ کے marks جو ہیں بہت زیادہ اچھے آئیں گے تو میرے خیال سے آپ کو یہ clear ہو چکا ہے اور اس میں اب اور کچھ میں نہیں ہے باقی میں نے جو بتایا ہے پہلے آپ کے 20 منٹ سے اس کے بعد 48 منٹ پھر اس کے بعد سیکشن سی کے لئے 40 منٹ اور پھر لاص میں 70 منٹ تو اگر اس ویس سے بھی جائیں تو پھر بھی دو منٹ بچ جاتے ہیں میں نے تو آپ 5 منٹ بچانا بتا دیئے لیکن اگر آپ نہیں بھی کرتے اگر فل 48 40 منٹ کے حساب سے جاتے تو بھی آپ کے بچ جاتے ہیں میرے خیال سے سب کچھ کلیر ہے اگلی ویڈیو ملیں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا مجھ کو اجازت دی چی اللہ حساب ملیں گے